اور خوراں دستگیر کے والد نے ان کے کتیا کے گھلے کے اندر لالتین لٹکا کر اس کو شہر کا چکر لگو رہا ہے یہ گجرا مالا ہے قائدران کی بہنٹی مادر ملت کا صداب ان کے پاس ہے تاریخ میں کون زندہ ہے فاطمہ جناب لیکن اس وقت کیونکہ کنٹرول انوائلمنٹ تھا ان کی کامیابی کو ناکامیوں میں بدلنے کی کوشش کی گئی پاکستان دو ٹکرے بھی ہو گیا ہے جو کچھ پاکستان اور منگلہ دیش الگ الگ ہونے کے وقت پہ ہو رہا مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا اس وقت ایک کنٹرولڈ میڈیا تھا جیسا کہا جاتا تھا بھی ایسا چھاپتے تھے اور ہم بہت ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہوتی ہوئی اس طور کی کتابوں میں پڑھتے ہیں جو آج ہو رہی ہیں لیٹر مگڑا گیا لیٹر کے پیچھے آگیا لیٹر کے گھر سے اسلام مل گیا لیٹر تیسل پیار ٹکلیئر ہو گیا لیٹر کو یہ ساری چیزیں ہم نے خیلے بھی دیکھنی ہیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہیں لیکن تاریخ میں اس وقت میڈیا کنٹرولڈ تھا جب پرمیل مشرق نے دوان شریف کو نکالا میڈیا کنٹرولڈ تھا جب چار دفعہ مدنے کی لہائی میں ریجیم چینج کیا گیا تو میڈیا کنٹرولڈ تھا جب پرمیل مشرق نے ججز کو نکالا سن دو ہزار گیارہ بارہ کے بعد آپ کے پاس ایک نیا میڈیا ماتا ہے سوشل میڈیا پاکستان میں گلشتہ دس سابوں میں اس میڈیا نے تیر کا مجھا دیا ہے پاکستان کا میڈیا آج بھی کنٹرولڈ ہے کیسے میں آپ کے سامنے ہوں پھر بیروز گارو چوتی دفعہ اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد میں چوتی مرتبہ بیروز گارو کنٹرولڈ ہے نا میڈیا پر تو وہ نے کہتے ہیں یہ ولی بات کرو میں نہیں کرتا تو ناپری بارے اس زبط میں نے خود رضائم دیا ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گولنے کی سزا کوئی اور کھا دے یا میرے گولنے کا جو جرم ہے اس کی سزا کسی اور کو ملے اور دنیا نے دیکھا کے میرے رضائم دیتے ہی کیا ہوگا اس ٹی وی چینل کو پھر بند کیا گیا مول ٹی وی کو دوبارہ کیوں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ایک دو ٹی وی چینل کو چھوڑ کے آپ کے باپی سارے ٹی وی چینلز کنٹرول ہو چکے ہیں کیسے کنٹرول ہوئے یہ اس طرح کے مائک سوکتے تھے یہ میرے صحافی ساتھی جو ہے نا پچپن روپے کلو آٹے پہ ایسے موہ کے اندر فٹ کار دیتے تھے مائک وہی بات نہیں ہے بتائیں نہیں کتنے کا وہ بچارہ وہ کیا کہے مہنگ ہے پچپن روپے کار دی مہنگ ہے اور بھائی مہنگ ہے پچپن روپے کار مہنگ ہے یہ لوگ یہ تو سیجی کا مزار آرہا آپ کو لوگ یہ آسکر جنہ میں آٹی نہیں کیمت ہے یہ کون پہ ہوا رہا تھا کنٹرول میڈیا آج ایک سو پچپن روپے کار کراچی میں مل رہا ہے سارے صحافی موگا لے زندہ یہ وہاں بائیٹ بھی ملکل ٹھیک ہے اور شہری بھی وہی بھی موجود ہیں دکاندار بھی وہی بھی چینل بھی وہی ہیں آج کوئی نہیں پوچھتا کہ آٹی پر لنگا ہو گیا یا کیوں کیونکہ ریجیم چینج کرنے والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اب پسند نہیں ہے اس کو نکالو اور ایک اچھا والا پپٹ لے کر آؤ ایک اچھا والا بھوڑا لے کر آؤ اس کو چلائے گے اس سے کام لیں گے تو جب ریجیم چینج ہو گیا تو اس کے بعد اب آٹا مہنگا تھوڑی ہوگا پیٹرول مہنگا تھوڑی ہوگا بجلی مہنگی تھوڑی ہوگی یہ بات روایٹی بھیڈیا کو اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ کیا وہ وہی ریپورٹن کر رہے ہیں جو وہ ریجیم چینج سے پہلے کر رہے تھے اگر تو وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کنٹرولڈ ہے اس دنما ایک چیز کا فرق پڑ گیا اور وہ فرق یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے روایٹی میڈیا کی جگہ نہیں دنیا بھر میں سوشل میڈیا آگے جا رہا ہے روایٹی میڈیا بند ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو روایٹی میڈیا بھاقی ہیں وہ سوشل میڈیا کا سہارا لینے پر مجبور ہے ابھی آپ انہیں کہیں نا بڑے بڑے پرمہان چینل ہیں انہیں کہیں اپنے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ بند کر دیں انہیں کہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریزنس قتم کر دیں اور بتائیں یہ کتنے پاپولر ہے تو وہ سوشل میڈیا کے مرمولیں بندہ تب ہیں اس کے بغیرے مطابق گزارا نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور بڑی انٹرسنگ چینل ہے یہی ٹی وی چینل اپنے ٹی وی کے اوپر کچھ اور دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ اور دیتے ہیں یعنی سوشل میڈیا پر کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا کو بتا دیں کچھ پبلک کی ڈیمان ہے اور ہبائٹی میڈیا پر کنٹرول جسل کی انوائرمنٹ میں کنٹرول جسل کی چیزیں چلاتے ہیں کیوں یہ میڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے ناچ رہا ہے پہلے بھی ناچ تھا رہا ہے آج بھی ناچ رہا ہے فرق یہ ہے کہ آج کپڑے اتار کے ناچ رہا ہے پہلے تھوڑا سا شرم و حیاء کے ساتھ ناچ رہا تھا ابھی یہ موت پہ ہوتا آپ نے کہا ناچ ہے یہ پارستان کے پیڈیا ناچ رہا ہے پارستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گہنے کے اوپر لیکن پارستان کی کون ان کو دیکھ رہی ہے اب سوشل پیڈیا کا دور ہے جو آپ نے کل کیا اس ملک کے اندر قائدی آدم محمد علی جنار احمد اللہ علیہ سے لے کر پیلے گھٹو کی شہادت تک اور اس کے بعد ہونے والے ریجیم چینج آپریشنز تک جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر وقت کی گرد پڑتی رہی اور کنٹرول انوارمنٹ میں چیزیں کنٹرول میں نہیں اب نہیں اب نہیں تو جتنا مرضی آپ قصیل لے ایک سال دو سال چار سال چھے سال دس سال یہ وہ مسئل ہے جس کو آپ کی مسئلیں یاد رکھیں کیونکہ ہر چیز کو ایک جگہ پہ جا کے لانٹ لگ جاتا ہے نا ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ جا کے بس اب بند بند جاتا ہے کہ اس کے بعد اس سے آگے نہیں وہ ملک نہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آگیا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی اپنے فیصلے کرنے میں آزادی سے سوچنا شروع ہو گیا ہے یہ میڈیا کل تک باقی پولیٹیکل پارٹیز کی احتجاجی ریلیوں کو جلسوں کو بطراؤں کو پولیس کے ساتھ پسادوں کو گلوئی فائر کرتا ہے گلوئی فائر اور یاد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو یہ میڈیا دہشتگر بنانا چاہتا ہے لیکن بند نہیں ہے کیونکہ بیانیاں بنانے کا کام جو کل تک میڈیا کے پاس تھا پاکستان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئش میں بیانیاں بنا تھا بنا کرتا تھا آج وہ بیانیاں پاکستان کے دیجیٹل میڈیا پر بن رہا ہے وہ دیجیٹل میڈیا کے جو بلیٹپورم سے انہیں اٹھکے ہونا چاہیے میں نے اچھا شریف بھائی کو فون کیا میں نے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویلوگ شروع کریں یہ مطلب ہے پاکستان انہوں نے ملے کہا کہ وہ میرا فیل نہیں ہے میں نے کبھی کیا نہیں اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتا بھی نہیں تو میں نے ارشت بھائی سے کہا میں نے کہا آپ کریں ارشت بھائی اس کے کچھ فائدے ہوں نمبر ایک جو لوگ آپ کو چھپ کروانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے نمبر دو آپ کے اندر جو ایک جنرلیسٹ کا کتھارسز یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بولے اور بات بتائے ایک جنرلیسٹ جو ہے اس کو تقلیف ہی ہوتی کہ اس کی آماز پہنچنی چاہیے تنکہ آپ کو ایک انر پیس بھی ہوگا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں اور بات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں دو چیز تیسرا میں نے انہوں نے کہا کہ یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہم نے اور مرک دشمنوں میں بہت فرق ہے مجھے بتا ہے ارشت شریف بھائی جا کر بھی جو بات کرے گا وہ ہی کرے گا تو کانون اور آئین کے مطابق ہوگی ارشت شریف میں باہر جا کے کوئی پاکستان کا غطاب نہیں بن جانا تو اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے اسٹیونشمنٹ کو بھی کہ اس نے کوئی بات کی جو وہ پاکستان میں بیٹھ کر کر رہا تھا آج سامر شاکر میں جتنی بات کی ہے پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں آپ اٹھائیں کیا وہ پاکستان سے بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے کیا ان کا رویہ بدل گیا کیا وہ گالیاں دے رہے مجھ تیر زیادہ کیا وہ گالیاں دے رہے ان کا رویہ بدل گیا نہیں وہی ہے تو یہ جو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی نا اس کو سوشل میڈیا نے ناکام بنایا ہے ہمارے پاس ایک نیا ہتھیار لیکن اس نئے ہتھیار کے ساتھ نئی ذمہ داریاں دیں نئی ذمہ داریاں یہ کہتی ہیں کہ آپ جبس کریں جو کیا کیا اور کیا غلط میرا صاحبتی نکتہ نظر یہ ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں اگر تو میرے دماغ کے اندر کوئی گھنٹی موجود ہے اور وہ بج رہے ہیں تو وہ مجھے بتائے گی کہ صحیح کیا اور غلط کیا تو میرا دماغ مجھے صحیح اور غلط کے بیچ میں گائیڈ کرتا ہے اور میرا نظریہ یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط کے بیچ میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا تھوڑے دن پہلے ایک خبر پھیلائی گئی